السلام علیکم دوستو کیسے ہی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کافی دیر بعد میں مرگوں کے بارے میں ویڈیو بنا لے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ مرگوں کے لئے الویرہ اس طرح استعمال کریں گے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ الویرہ کو اردن میں قوار کندر کہا جاتا ہے سب سے پہلے الویرہ کے بینفٹ کے بارے میں بتائیں گے جب مرگوں کا حزمہ خراب ہو جاتا ہے یا مرگوں کے مو پر سفیدہ ہو جاتا ہے تو تب مرگوں کو الویرہ دیا جاتا ہے اور اگر الویرہ کے فائدوں کی ڈیٹیل میں بات کریں تو جب آپ کے مرگے دانا کھم کاتے ہیں تو اپنے مرگوں کو الویرہ دیں اور ریزلٹ انشاءاللہ پہلے سے بہتر آئے گا اور الویرہ بو کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اور اب میں آپ لوگوں کو الویرہ کے استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو پہلے آپ نے الویرہ کی اوپر والی لئر کو ہٹا دینا ہے چھوڑی کی مدد سے اور پھر آپ نے الویرہ کی نیچے والی لئر کو بھی ہٹا دینا ہے پھر آپ لوگوں نے تقریباً چار سے پانچ انچ تک الویرہ کی جیلی والی حصے کو لینا ہے اور مرگوں کو کھلانا ہے تو انشاءاللہ آپ کے مرگیں بلکل فٹ رہیں گے اور بیماریوں سے بھی دور رہیں گے الویرہ بہت ہی فائدہ مند ہے مرگوں کے اور یہ الویرہ آپ مرگوں کو ہفتے میں دو مرتبہ لازمی استعمال کروایا کریں اور اس سے آپ کے مرگیں بلکل فٹ رہیں گے اور ان کی پدہ حسمی بھی دور ہو جائے گی اور وہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے موسیقی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں خدا حافظ